بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امروان میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسلامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے قدس واتی صلاح الدین ایوبی سیریز کی اپیسوڈ نمبر گیارہ ریلیز ہو چکی ہے اور بارویں اپیسوڈ کا پہلا ٹریلر بھی آ چکا ہے اور جیسا کہ مجھے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ الیونت اپیسوڈ میں جب وہ اس کلان کے قلعے کو فتح کریں گے تو اس وقت گیبریل اور گریگور دونوں کو ہی قتل کر دیا جائے گا لیکن گریگور جب جنگ ہوتی ہے اور وہاں پر وہ قلعے میں صلاح الدین ایوبی داخل ہوتی ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں جبکہ گیبریل ان کا کریکٹر ختم ہو چکا ہے اور اب صلاح الدین ایوبی نے ان کا قلعہ کاٹ دیا ہے تو اس سے یقین ہو جاتا ہے جب قلعہ کسی کا کاٹا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ قردار مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے جب تک گلہ نہیں کاٹا جاتا تو یہ شک رہتا ہے کہ شاید یہ دوبارہ انڈر ہو جائے گا کسی نہ کسی سٹیج پر تو اب دیکھتے ہیں کہ نئی قسط کے ٹریلر میں کیا دکھایا گیا اور اب نیا ویلن بھی دکھایا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی قسط میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں ٹریلر کے سٹارڈ میں ہی ہم نئے ویلن کو دیکھ سکتے ہیں اور جنہوں نے میولانا رومی کی سیریز کو دیکھا ہے ان کو بخوبی علم ہوگا کہ یہ کریکٹر کون ہے تو اس ویہانی کا کردار انہوں نے میولانا رومی کی سیریز میں ادا کر رہے ہیں ابھی بھی کیونکہ ابھی بھی وہ سیریز جاری ہے اور نائنٹین ایپیسوڈ آ چکی ہیں تو جنہوں نے ایپیسوڈ دیکھی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ اپنا کردار کس طرح سے نباتے ہیں اور میں اپنا پرسنل اپنینن بتاؤں تو ان کی ایکٹنگ دیکھ کے مجھے ان سے واقعی نفرت ہونے لگ جاتی ہے اور وہ ایک ویلن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والی آڈینس اس سے نفرت کرے اور جب آڈینس اس سے نفرت کرتی ہے تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ سب سے اچھی طرح سے اور بخوبی نبا رہے ہیں اب اس کردار کے بارے میں میں کچھ آپ کو معلومات دیتا چلوں کوئی ان کا نام اس سیریز میں اب جہاں تک عرب ذرائع کے مطابق اس کا نام جو ہے وہ افرام ہونے والا ہے اور ایک ایسا کردار ہوگا ایک پادری ہوں گے جو کہ کافی امیر ہوں گے اور ان کے یورپ میں اچھے تعلقات ہوں گے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے ساتھ اور یہاں پر وہ جو اس بات کا ہی ذکر کر رہے ہیں یعنی کہ نیل اور افراد کے سمندروں کے درمیان ہم ایک سلطنت کا قیام کریں گے اور نیل اور افراد کے سمندروں سے ہم بخوبی واقف ہیں جہاں پر آج بھی یہودی قائم ہے اسرائیل کے ملک میں اور ان کا خواب تب سے بھی یہی رہا ہے کہ ہم نیل اور فراد کے سمندروں کے درمیان ایک الگ اور خود مختار یہودی ریاست قائم کریں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو یہودیوں کی مطلب وہ جو زمینی ہیں وہ صرف یہودیوں کے لیے بنی ہوئی ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے اور یہ جو نئی آنے والی فوج ہے یہ کس قدر خطرناک ہے وہ اس کا اندازہ آپ کو اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ہو ہی جائے گا تو یہاں پر ایک طرف تو جنگ دکھائی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب بات کر رہے ہیں وہی پادری کہ جو سلطنت نیل اور فراد کے درمیان بنے گی ایک یہودی سلطنت ازاز سلطنت اس کے تخت پر میں بیٹھوں گا یعنی کہ یہ ان کا خواب رہے گا کہ میں ایسی سلطنت قائم کروں گا اور اس کے تخت پر میں بیٹھوں گا اور جس طرح کا اب یہ مجھے سٹارٹ میں میں نے بیان کیا تھا کہ یہ کردار جو ہے وہ کافی نیگٹیو روز میں مہارت حاصل ہے ان کو تو یہ اب جس طرح سے بھی یہ کردار نبائیں گے ہمیں ان سے نفرت ہی ہوگی یہاں پر ہم سلاہ الدین ایوبی اور سلطان نور الدین کو دیکھ سکتے ہیں اور سلطان نور الدین کو بھی لاسٹ اپیسوڈ میں زہر دیا گیا جس کا بعد میں عمر ملہ کی طرف سے علاج کر لیا گیا اور زہر ظاہری سی بات ہے باطنیوں کی جانب سے دیا گیا تاکہ جنگ کو روکا جائے لیکن یہاں پہ ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی فوچ آ رہی ہے عیسائیوں کی جو کہ ہمارے سال لڑنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اور دوسری جانب ہم اسی پادری کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ اپنے ہی سپاہیوں کو بڑی بے رہمی سے قتل کر رہے ہیں اور آپ ان کے فیس ایکسپریشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ان کی ایکٹنگ ہوگی اور کس طرح کا یہ اپنا کردار نبائیں گے تو ایک طرف تو آپ کو کریگور دکھائی دے رہے ہیں اور کریگور ہو سکتا ہے اب اسی پادری کے ماتاعت ہو کر کام کریں اور پہلے تو وہ پادری ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا سا زلیل بھی کرے کہ اپنے اسکران کے شہر کو کھو دیا ہے لیکن وہ بعد میں ان کو اپنے ماتاعت لے گا اور ان کے ساتھ اتفاق کرے گا تاکہ وہ سلاہ الدین ایوبی کو شکاست دے سکے دوسری جانب سلاہ الدین ایوبی کو اور فا علی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نئی آنے والی عیسائیوں کی فوج ہے یہ ایک موت کے فرشتے کی طرح ہے مطلب میں نے بہت زیادہ فوجوں کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی جنگ لڑی ہے لیکن میں نے کبھی بھی کسی کو اتنا وحشی نہیں دیکھا یہ وہ بات سلاہ الدین ایوبی کے سامنے کر رہے ہیں اب یہاں پر عمر ملہ جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ اسکلان کے شہر میں ہی آئے ہوئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے جب فتح کے بعد ان کو مبارک دینے آئیں گے تو ساتھ ان کو اگلا حدف بھی بتائیں گے کہ غزہ ہے اگلا حدف جو ہوگا وہ آپ کا غزہ ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ جو دوسرا کنارہ یعنی کہ قدس کی فتح کے لئے جو دوسرا کنارہ حضہ ہے اس کو بھی صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں اور غزہ کی امپورٹنس بھی سلاہ الدین ایوبی دو اپیسوڈ پہلے بتا چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خود اس کے دو جو ہے وہ داخلی چابیاں ہیں ایک اسکلان اور دوسرا غزہ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سلاہ الدین اپنے راستے پر چل پڑے ہیں اور اب ان کا جو اصل اوہدف ہونے والا ہے وہ غزہ کی جانبی ہونے والا ہے جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ جس طرح کہ آج کل کے واقعات ہیں غزہ میں ویسے ہی واقعات وہاں پر سلطان نورتین کو بتایا جا رہے ہیں اور شرکو ان کو یہ اس بات سے باخبر کر رہے ہیں کہ جو عیسائی ہیں انہوں نے غزہ کے اندر موجود جتنے بھی معصوم مسلمان ہیں ان کو قتل کر دیا جس پر سلطان نورتین کو کافی غصہ بھی آیا اور انہوں نے ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں کو بکھیرتے ہوئے کہا کہ مطلب کمینہ ان کو بولا کہ یہ مطلب ایسی حرکتیں سے پر کمینہ ہی کر سکتے ہیں کہ معصوموں کو قتل کر کے اپنا انتقام لیں اب اگر یہاں پر وکٹوریا کی بات کی جائے تو یہاں پر وہ بورولار کے قبیلے میں ان کو دمکی لگانے کے لیے آئی ہے کہ اگر اب آپ نے ہمارے خلاف کوئی چھوٹا سا بھی اقدام کیا یا ہمارے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے کی کوشش کی اصل میں اس دمکی کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ اسکلان کے شہر کے فتح کے لیے بورولار قبیلے نے زینگی سلطنت کا ساتھی اور سلطان نوردین کی فوج میں شامل ہوئے اور سلاح ایوبی کے ساتھ جا کر اسکلان کی فتح میں مدد کی تو یہاں پر جو وکٹوریا ہے وہ اسی بات کی تمکی ان کو لگانے کے لیے آئی ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوشش کوئی بھی دوبارہ کی وکٹوریا کا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ ہمارے خلاف کوئی بھی اقدام کیا یا ہمارے خلاف کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اگلی دفع میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گی بلکہ فوج کے ساتھ یہاں پر آؤں گی اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ قبیلہ جو ہے ایک قبیلہ کبھی بھی ایک فوج کا سامنا نہیں کر سکتا قلعے کی الگ بات ہوتی اور قبیلے کی الگ بات ہوتی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر اسمت قاتون بھی ان کو بغیر جواب کے نہیں جانے دیں گی کوئی نہ کوئی جواب وکٹوریا کو لازمی دیں گی جبکہ دوسری جانب سلاح الدین ایوبی کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ غزہ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ ہمارے لیے صرف ایک فتح کی منزل نہیں ہے کہ ہم صرف اس غزہ کے شہر کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سلاح الدین ایوبی غزہ کے بارے میں کیا بات بول رہے ہیں سلاح الدین ایوبی کا کہنا ہے کہ غزہ ہمارے لیے صرف ایک فتح کا حدف نہیں ہے بلکہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے اور افسوس کی بات ہے آج کے مسلمانوں کے لیے کہ آج بھی غزہ ہمارے لیے عزت کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا اور بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے اور اگر آج بھی اگر یہ تمام مسلمان متحد ہو جائے اور غزہ کے لیے فلسطین کے لیے جنگ لڑنا شروع کر دیں اور دنیا میں جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں جہاں پر بھی موجود ہیں کشمیری ہیں یا جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف اگر مسلمان متحد ہو جائے تو کوئی بھی ایسی سلطنت نہیں ہے ایسا ملک نہیں ہے جو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو سکے کیونکہ کفار تو تو میں سچ بولوں گا کفار تو چہاد کے نام سے بھی ڈرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کرئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے پہلا آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور بکس کے بارے میں آپ ٹنشن نہ لیں میں ان کو بولا نہیں ہوں بس میں ان کو خود تھوڑا سا ریڈ کر کے اس کے بارے میں انفرمیشن جو ہے وہ انشاءاللہ میں بہت جلد شیئر کر دوں گا یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں بہت جلد نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ